ویڈیو کا سٹارٹنگ میں میں ایک بات بولنا چاہوں گا میں پہلے بھی ایک بات یہ ایک دفعہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیں ایک بندہ پاکستان کے بات کر رہا ہوں میں پاکستانی رپور پر جاتا ہے چاہے آپ انڈیا جائیں چاہے بنگلہ دیجھ جائیں کہیں بھی جائیں وہاں بار آپ اتریں گے اپنا سمان اٹھائیں گے آپ زمزم رکھیں گے ہینڈ کیری آپ کے پاس ہوگا بھائی چیئر کے اوپر رکھیں گے باہر لے کر جائیں گے آپ کی فیملی باہر انتظار میں ہوگی یار فیملی میں بیوی بھی ہو سکتی بچے بھی ہو سکتے ہیں ماں بھی ہو سکتی ہے بہن بھی ہو سکتی ہے بھائی کوئی بھی ہو سکتا ہے یار چاہے دوستی آیا ہو پاکستان سے ملنے بندہ دو چار پانچ سال کے بعد جب دوست کو جفی ڈال کے ملتا ہے بھائی مزہ آ جاتا ہے ایک بات کر رہا ہوں بیسے تو بندوں کی خود کی پرسنل فیملی آتی ہے تو بھائی وہاں پر بندہ ان سے اتنی دور شارفہ کی فیلم نہیں ہے دلوارے دھنیا لے جائیں گے اس میں جیسے وہ ایسے باہر پھلا کر جفیئے ایسے بھائی باہر پھلا کر جفیئے ڈال کر ان سے ملیے گا ایک بندہ ڈیپورٹ ہو کر جاتا ہے سعودری بھی اسے بات سن لیجئے گا اچھا ڈیپورٹ جو بندے ہوتے ہیں ان کا پتے نہیں ہے ان کو کدھر اتارنا ہے لہور اتارنا ہے سنانباد اتارنا ہے پشاور اتارنا ہے کراچی اتارنا ہے اچھا فیملی لہور کی ہے وہ اتار پشاور میں دیا اچھا وہ بجارہ اترتا ہے حال ایک تو برا اس کا کیوں وہاں سے پر جیل کٹ ہی ہوتی ہے دس پندرہ دن بیس دن پچیس دن ان کی مرضی ہے جتنے رکھے ڈیپورٹ کریں اور اوپر جب ائرپورٹ کے اوپر اترتا ہے تو داڑی وغیرہ تو بال تو اوپر سے جیل کٹ کے آئے ہوتا تو پاکستانی ائرپورٹ کے پر جو ہوتے ہیں بندے جی ان کو پتہ چل جاتے بندہ ڈیپورٹ ہو کر رہا ہے تو وہی پر اس کو بولتے ہیں بھئی اس طرف اس طرف چلو اس طرف پاسپورٹ نکالو اپنا پاسپورٹ دکھاؤ ہاں تم پتہ نہیں ہے کدھر سے آئے ہو کیا مسئلہ تھا پوری تحقیق کرتے ہیں یہاں پر بھی اور کچھ کیسز میں تو میں نے یہ بھی سنیا کہ پیسے بھی لیتے ہیں کہ بھی اتنا جرمان ہے وہ بھی یہاں پر پی کرو یا پاسپورٹ ضبط کرتے ہیں یہ بھی میں نے معاملات سنیا جی برحال یہ صرف آپ کو بات بتانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ یار ہم سعودی اپنے کا جب نیو ویزا لیتے ہیں مثال کے طور پر پانچ سات دس لکھ روپے پانچ سات دس اسی اراؤنڈ میں لگاتے ہیں نا ہم ویزا کے اوپر تو یار اگر وہی ویزا آپ لے کر جب سعودی اپنے انتی کے مطلق وہاں پر پہنچ جائیں اور وہاں پر انتی کے گیٹ کے اوپر آپ کھڑے ہو ایمیگریشن میں اور آپ کے فنگر ہو تو وہ ایمیگریشن والا آپ کو بول دے کہ آپ کے اوپر تو بین ہے یعنی کہ آپ تو بلیک نسٹ ہیں آپ یہی سے واپسی کا سفر کریں تو بھائی کیا سین ہوگا بھائی لاکھوں روپے بھی ڈوبیں گے ساتھ میں جو بستی پروگرام ہوگا پاکستان واپسی وہ الگ سے ہوگا تو یار ایسے تمام مسائل کے لیے میں آپ کو بولتا ہوں کہ اپنا مرحل مطار پیپر اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا جاتا ہوں تمام بھائی سمجھ لیں اگر آپ نے خود نکلوانا ہے جو بھی معاملات ہیں ویڈس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں وہ آپ کی مرضی ہے وہ جیسے آپ کے بس لگتا ہے ویڈیو آپ کو ڈیٹیل سے بتا جاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ابھی یہ پاسپورٹ دیکھ رہا تھا بھائی کا آپ کو یہاں پر پکچر بھی دکھا جاتا ہوں میں ساتھ میں اور میں بولتا ہوں کہ میں نے آپ کے نا آپ بھائیوں کے ساتھ اس مسئلے کے اوپر بھائی کہ پاکستانی ایمبیسی میں ایمبیسی میں تو بیٹھ کر لائی ویڈیو نہیں بنانے دیتے ہیں وہ کہنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ایمبیسی سے لائی ویڈیو سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایمبیسی سے انفرمیشن لے کر ایمبیسی کے باہر بنی ویڈیو بنانے دیتے ہیں سعودی اسکری والے کھڑے ہوتے ہیں باہر میں ایک دفعہ ویڈیو ایمبیسی سے نکلا ہوں ویڈیو بنا کر اس نے بولا میں نے اس نے بولا یہ کیا کر رہے ہیں میں نے بولا دیلیٹ کرو میری ویڈیو دیلیٹ کروا دی بھی ایمبیسی کے باہر یا اندرہ ویڈیو تو نہیں بنا سکتے لیکن بات صرف کرنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ ایمبیسی سے بہت سی انفرمیشن لے کر آپ کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ شیئر کی تمام میرے وہ پردیسی بھائی جیسا کہ ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بتا چکا ہوں میں کہ یار آپ کی مرضی آپ نے کیسے انٹریگر مارنے یہ باکستان میں تو بہرحال جی اس میں دوسری طرف اگر جوازات کی بات کریں با مکہ وہاں سے میں نے لائی ویڈیو شیئر کی اسی چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہیں بھائی کامہ ایکسپائر ہے بھائی حروب ہے بھائی مطلوب ہیں بھائی کمپنی سے باگ گئے ہیں بھائی کفیل سیلرین دے رہا ہے بھائی کفیل نے خروج لگا دیا بھائی میرا خروج ایکسپائر ہو گیا بھائی میری جی بھائی تو میسیج کر لے اچھا ہی میرا خروج ایکسپائر ہو گیا بھائی میں یعنی کہ میں کفیل سے جان چڑھا رہا ہوں جان نہیں میری چھوڑ رہا ہے خروج نہائی لگوا کر آئے ہیں وہ جب چاہیں ویزا لے کر جائیں کوئی ٹنشن نہیں ہے میں یہ کلیر یہی پر کر دوں ہاں ان کو خروج نہائی والا پنا پیپر چاہیے اور جو چھوٹی ہے دوبارہ نہیں جا سکے جو کرونا پبندیوں میں بھائی رہ گیا دوبارہ نہیں جا سکے جو کسی بھی مسئلہ گمسا کے طور پر عمرہ پر تھے وہاں سے ڈیپورٹ ہوئے یا دوہزار ستارہ میں وہ ان لوگوں نے چھوٹ دی ہوئی تھی جو بندے خرگوش ویزا پر آئے ہیں یا جو بندے حروب کی صورت میں ہیں وہ جا سکتے ہیں سعودی گورن میں نے چھوٹ دی ہوئی ہے بھائی ہم تو تب آئے تھے اپنی ٹکل لے کر آئے یا میں امبیسی سے بھائی آیا ہوں اپنی ٹکل لے کر آیا ہوں امبیسی سے میں نے اپنا خروج لگوایا ہے بھائی میرے تو اکامہ ایکسپیر تھے میں نے تو امبیسی میں اپنی فائل جمع کروائی تھی امبیسی سے بقاعدہ میرا خروج لگ کیا ہے میرے اوپر کونسی پر بندی ہوگی میرا تو لیگل خروج لگا ہے دیکھ بھائی جی اس کے علاوہ جتنے بھی خروج ہیں جتنے بھی مسئلے کی صورت میں آپ سعودی بھی سے اپنی ٹکل لے کر چاہے ڈی پورٹ ہو کر چاہے جیسے بھی پاکستان انڈیا بنگلہ دیج کہیں یہ بھی آپ ہیں آپ واپس جاتے ہیں تو اس صورت میں بھائی آپ کو کنفرم ہے ہی نہیں کیا کنفرم نہیں ہے میں بتاتا ہوں میں جو بھائی سعودی میں بیٹھے ہوئے جیسا کہ میں نے مسئلے ان کے گنوا دیئے حروب مطلوب اکام ایکسپائر کمپنی سے باگے ہوئے بدون کفیل کمپنی جان نہیں چھوڑی ہے کفیل جان نہیں چھوڑ رہا ہے وہ بھائی بھی سبھی اسی زمرے میں آتے ہیں کیا بھائی دیکھیں ایک مثال کا طور پر میں سوچ لیتا ہوں جی میں نے بھائی میں پاکستان جا رہا ہوں یا میں نے کام ہی نہیں کرنا ہے اس کے پاس یہ تو جنہا سیلری دیرہ ٹائم سہی ہے وہ تو بھائی آپ کیسے پاکستان جائیں گے جب تک آپ کا کام ہی نہیں ہو لگا ہے آپ سپارس جائیں گے ہم بیسی جائیں گے نا یہاں باہر کی شورتیں کو پکڑائی دیں گے یاں ڈی پورٹ ہو جائیں گے شورتہ آپ کو خود پکڑ لے گا اس صورت میں دیکھیں ایسی صورتوں میں بھائی آپ جب پاکستان آئیں گے تو آپ دوبارہ یعنی کہ عمرہ پر میں ورک ویزا کی تو چلو بéri چھوڑ دیں آپ دوبارہ کیا عمرہ پر جا سکتے ہیں دیکھیں اس کے لیے بھی آپ کو لازم ہے آپ ورک ویزا پر جا سکتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو متار یعنی کہ مرحل پے پر لازم ہے بھائی آپ ورک یا وزر ویزا پر جا سکتے ہیں بھائی اس کے لئے بھی آپ کو منتار یعنی کہ مرحل پیپر لازم ہے میں محتری ویڈیو اس چیز کے اوپر بنا کر اپلوڈ کر چکا ہوں آج والی ویڈیو میں پھر اس چیز کا ذکر کر رہا ہوں میں بات کو سمجھ لیجئے گا تمام میرے پردیسی بھائی چاہے پاکستانین یا بنگلدس میں کوئی بیٹھا ہوا چاہے یہاں سعودی ریبے میں بیٹھا ہوا ہے دیکھیں آپ کا کوئی زیزو کارب چلا گیا ہے یا آپ خود جانے والے ہیں یا آپ خود جا چکے ہیں دیکھیں آپ نے سب سے پہلے سعودی ریبیہ کا ورک ویزا وزر ویزا یا عمرہ ویزا لینے سے پہلے یا وہاں سے اپنے آپ کو خود کو ڈی پورٹ کروانے سے پہلے میری بات کو سمجھ لیجئے گا اپنا مطار یعنی کہ مرحل پر ضرور چک کروانا ہے طریقہ کا آپ کو بتا جاتا ہوں میں باگی بھائیوں کی مرضی ہے یار آپ نے ورس اپ نمبر آپ کو سٹارٹنگ میں دکھا چکا ہوں میں یہاں پر پھر دکھا رہا ہوں میں آپ کو اس مسئلے کے اوپر کچھ بھی اور پوچھنا ہو آپ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں ہم آپ کو انشاءاللہ مکمل گائیڈ کریں گے باگی آپ نے اگر خود کوئی کام کروانا ہو اپنا کوئی بھی عزیزو کارب دوست بھائی احباب ڈھونڈے سعودیہ میں اگر ہے کوئی تو بھائی اس کو اپنا ایک آمہ نمبر بھیج دیں یا پاسپورٹ جی پکچر بھیج دیں اس کو بولیں کہ بھائی میرا یہ پیپر نکلوا دے ٹھیک ہے جی جدہ ائرپورٹ جیسے ہے ائرپورٹ کے اوپر ایک جوازت ہوتی ہے ابھی کچھ بھائی بولیں کہ بھائی ائرپورٹ کے اوپر جوازت ہاں جی ائرپورٹ کے اوپر جوازت ہوتی ہے اکثر بندوں کی بھائی نقل معلومات نہیں ہوئی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہو ائرپورٹ کے اوپر پر جا کے چلتا ہے اور وہ پھر بھائی کسی سرکاری ادارے سے آپ کا پیپر نکلوا سکتا ہے بشرت ہے کہ آپ نے جس کسی بھی بھائی سے نکلوانا ہے بس یہ میں آپ کو بولوں گا یہ کنفرم ضرور کیجئے گا بھائی کہ میں ابھی دوبارہ سعودری بھی جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا یا ممکن کب تک جا سکتا ہوں ٹھیک ہے جی اگر بھائی آپ نے ہم سے نکلوانا ہے ورسپ نمبر آپ کو دکھا چکا ہوں آپ ہم سے بھی نکلوانا سکتے ہیں ساتھ میں ان شرط اللہ آپ کو پوری ڈٹیل بتائی جائے کہ بھائی آپ بھی جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے یا ممکن کب تک سعودری بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کہیں سے بھی نکلوانے میں نے آپ کو کلیر بتا دی ہے سارا ڈریس بتا دی ہے لیکن تمام میرے وہ بھائی آپ نے جیسے کہ میں ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بات کر چکا ہوں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں یا لاکھ روپے لگانے ہم نے ویڈیو کے اوپر اس سے بہتر نہیں ہے چند ہزار لگا کر اپنا سٹیٹس تو دیکھ لیں کہ بھائی میں دوبارہ انٹری مار بھی سکتا ہوں نہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کہ میں آپ کے اوپر بین ہو اور آپ پانچ سات لاکھ روپے ویڈیو کے اوپر لگا دیں اور وہاں ائرپورٹ کے اوپر وہ آپ کو روک لیں پھر بھائی مشکل پھر مشکل کیا بھائی سارے پیسے ڈوب جائیں گے مسئلہ یہ بن جے گا